تحریکی دب اعتماد جمع ہونے کے بعد وزیراعظم انسلی تحلیل نہیں کر سکتا ڈیپری سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ہے ڈیپری سپیکر نے ارکان اسلی کو آرٹیکل فائیو کی خلافہزی کا مرتقب کرا دیا اس کو نوٹس کا مختصر فیصلہ آج ہی دیا جائے رضا ربانی کے سپریم کورٹ میں دلائے ہم بھی جلدی فیصلہ چاہتے ہیں لیکن تمام فریقین کا موقع سرن کر ٹیفز جیسٹس کے ریمارکس آریف الوی عمران خان سپیکر نے آئین شکنی کی ڈیپری سپیکر نے ایک سو بانوے ارکان کو آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کر غدار کرا دیا ہمارے خلاف غداری کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں آئین شکنی کا علاج نہ ہوا تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا اپوزیشن رانوما شہباز شریف کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے قومی سلامتے کمیٹی جلاس کے منٹس دیکھے دستخط کی آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی قومی سلامتے کمیٹی سے متعلق وضاحت جاری کریں پی ٹی آئی کے منہارے فیمنی راجہ ریاس کا نونلی کے ٹکٹ پر این ایک سو دس الیکشن لڑنے کا اعلان کہتے ہیں عمران خان پاکستان کا کرہ پترین شخص ہے ڈی سی اور کمیشنر رشوت لے کر تائینات ہوتے رہے الیکشن میں فرہ حبیب کی زمانت زب ہو جائے گی اور ڈالر بے لگام روپیہ حلکان انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے کتیس پیسے مہنگا ایک سو پچاس روپے چالیس پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا موشی مہارین کا کہنا ہے کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے فنانشل مارکٹ پر اثر پڑھ رہا ہے بڑھتا درامتی بل اور بیرونی کرس کی واپسے سے روپے پر دباو پڑھا یو اے نے پاکستان کے سمے دو ارب ڈالر کرس کی ادائیگی موخر کر دی بیرونی مالی دباو میں کمی آئے گی بزارت خزانہ کے جارب سے دائے گیا کہ پاکستان نے مارچ میں دو ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی تھی